عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو ہنوچھدہ لاشیں تھی اس سے بھی پہلے کے زمانے کے موجود ہیں یہ جو اندر جو جس کی ممی موجود ہیں نا وہ سیم اسی طرح ہی دکھتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے پیچھے یہ جو آپ سارے جو شو کیس دیکھ رہے ہیں اس میں سب کے اندر جو ہے مومیاز ہیں اوپر کی جو چیزیں ہوتی ہیں تابوت کی وہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو بہت باریک بینی سے جو ہے ان کی صفائی کرنی پڑتی ہے اس کے اثرات آپ دیکھیں کہ آج تک کلر جو ہے اس کے خراب نہیں ہوئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ پھر میں موجود ہوں ایجپشن میوزم میں کائرو میں اور یہاں پہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو ہنوچھدہ لاشیں تھی وہ میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کیسی آج سے چھ مہینے پہلے اور میرے پیچھے یہ جو آپ سارے جو شو کیس دیکھ رہے ہیں اس میں سب کے اندر جو ہے مومیاز ہیں مطلب ہنوچھدہ لاشیں ہیں کئی زمانوں سے آج سے دو ہزار سال پہلے کی اور اس سے بھی پہلے کے زمانے کے موجود ہیں اور کچھ جو ہے رومن امپائر کے جب حکومت ہوا کرتی تھی ان کے زمانے کے بھی کچھ لاشیں یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں جو فوٹوز ہیں اس زمانے کے ہی بنے ہوئے موجود ہیں پہلے جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی اس پر جو ہے بہت سے سوالات آئے تھے تو آج میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے ان سوالات کا میں جواب دے سکوں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں لوگوں میں کچھ جو ہے غلط فہمیاں تھی کچھ جو ہے کنفیوز ہوئے کیونکہ پہلی مرتبہ آیا تھا تو میں پوری معلومات جو ہے شاید نہیں دے سکا تھا تو آج میں کوشش کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی لاش کس طرح بنتی ہے وغیرہ وغیرہ تو آئیے آپ یہاں پہ چلتے ہیں ساتھ میں آپ کو دکھاتے بھی ہیں جو نئے احباب ہیں شاید پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے جو ہے ویڈیو کو لائک کریں اور پھر جو ہے چلتے ہیں آپ کو یہاں پہ دکھانے کے لیے یہ حنوط شدہ لاشیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار اور اسی طرح یہاں پہ اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بچوں کی بھی حنوط شدہ لاشیں موجود ہیں لیکن ان کو جو ہے یہ تو تابوت ہے یہ والا لیکن یہ جو ہے اس طرف یہ لاش ہے ٹھیک ہے لاش مطلب میں کیا رہا ہوں مردہ مطلب جس کو حنوط کیا گیا تھا جیسے کہ آپ نے باقی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا یہ کپڑا جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوا کرتا تھا ابھی اندر سے جو تھوڑا بہت آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں وہاں سے بھی تو ان کو نہیں کھولا گیا کیونکہ یہ آل ریڈی بہت زیادہ ڈیمیج ہیں اگر کھولیں گے تو یہ جو اندر جو ممی موجود ہے وہ جو ہے میرے خال میں ڈیمیج زیادہ ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھیں اس طرف یہ ایک اندر ایک اور ممی موجود ہے یہ اوپر جو ہے تابوت ہوا کرتا تھا اس کی آپ دیکھیں پینٹنگ جو ہے شکل جو ہے اس زمانے میں بنایا کرتے تھے کلرز بھی کیا کرتے تھے چہرہ کے کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں یلو گورڈ کہہ لیں اور اس طرف یہ جو ہے چھوٹی بچے کی ایک وہ ہے اچھا اس کے اندر جو ہے ممی موجود نہیں ہے یہ بھی اس کا تابوت ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرف وہ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے لاش ہے مطلب اس کے اندر جو ہے ممی موجود ہے اب آئیے اس طرف میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں کیا اور کیا کیا موجود ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ساری جو ہے ممیز ہیں اور یہ بند ہیں اس وقت ان کو نہیں کھولا گیا جیسا کہ پہلے آپ کو عرض کی تھی مقصود ہے دکھانے کا یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہ ایک پورٹرے فوٹو بنایا گیا ہے رومن امپائر کے زمانے میں آپ یہ چیک کریں کہ اس زمانے کی فنکاری تھی اس کے اثرات آپ دیکھیں کہ آج تک کلر اس کے خراب نہیں ہوئے اور اس کے پیچھے بھی جو ہے جو کیلے کے پتے ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں سامنے سے لکڑی ہے باریک سے اور یہ دوسری صدیقہ ہے دوسری اب آجائیں یہاں پہ اس طرف مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ اور بھی ہنوٹ شدہ لاشیں موجود ہیں اب آتے ہیں اس طرف یہ دیکھیں یہ جو ہے چھوٹے بچے کی ممی ہے اور یہ اندر جو ہے بند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کھولا نہیں گیا اس کا تابوت جو ہے اوپر سے خراب ہوا یا ڈیمیج ہوا نکالتے ٹائم جب دریافت ہوئے واللہ عالم اور یہاں پہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے جب یہ ہنوٹ شدہ ان کو جو بوکسز ملتے ہیں لاشوں کے تو کیسے جو ہے ان کو اوپن کر کے کس طرح جو ہے اس کی مطلب حفاظت کی جاتی ہے تو یہ جو ہے آپ سارا سسٹم ابھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب یہ لاشیں آتی ہیں تو بالکل جسم کے ساتھ جو ہے اوپر کی جو چیزیں ہوتی ہیں تابوت کی وہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو بہت باریک بینی سے جو ہے ان کی صفائی کرنی پڑتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے تاکہ جو اوپر کی چیز کا کلر ہے وہ نیچے کے ساتھ مکس نہ ہو تو بہت باریک بینی سے ان کو جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے یہاں پہ جو ہے یہ رومن زمانے کے جو ہے چیزیں موجود ہیں مطلب جو مجسمیں ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں اب آئیے اس طرف یہ بڑا عجیب سسٹم بنایا ہوا ایک عورت کا یہاں پہ جو مجسمہ ہے اس کے نیچے جو ہے پھر بہت سے فوٹو وغیرہ بھی لگائے ہوا ہیں اور وہ دو کینگرو ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک موٹی عورت ساری عورتوں کی بادشاہی ہے اور یہ دیکھیں جو ان کا بیڈ ہوا کرتا تھا اس کے ایک طرف جو پاؤں ہوتے تھے وہ شیر کے پورا ٹائپی بناتے تھے یہ سرحانہ ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سویا ہوا یا سوئی ہوئی ہے فراؤنہ یا کوئی جو بھی تھا تو یہ آپ سسٹم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آئیے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو لاش تھی وہ موجود تھی مجھے نہیں پتا آج موجود ہے کہ نہیں لیکن اس وقت جب میں لاسٹ ٹائم آئے تھا تو موجود تھی ابھی یہاں پہ دیکھیں گے ہاں یہ دیکھیں یہ رہا یہ جو آپ لوگوں نے فوٹو کا پوچھا تھا کہ اس زمانے کا ہے جی باقی بالکل یہ جو پوٹریے بنایا گیا ہے یہ اسی زمانے کا بنایا گیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو اندر جو جس کی ممم موجود ہے وہ سیم اسی طرح ہی دیکھتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اب تو ظاہر بات ہے تبدیل ہو چکے ہوگی یہ اس کی جوانی کی فوٹو ہے اور یہاں پہ اس طرف اس کا بھی فوٹو بنایا گیا ہے اوپر کتنی جو ہے صفائی سے پینٹنگ جو ہے اوپر بنائی گئی تھی یہ تابوت کا اوپر والا حصہ ہے اس کے اندر جو ہے اس کی جو لاش ہے ہنود چودہ وہ موجود ہے یہ جو ہے اس زمانے کی جو حصینہ تھی یہ مطلب پورا جو اوپر تابوت ہے ویسے کا ویسے بنایا گیا کہ کس حال میں اس کو اندر رکھا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کو سلایا گیا تھا قبر میں اس کے زیورات وغیرہ ویسے کہ ویسے سارے جو ہے یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں جیسے موجود تھی اور یہ جو ہے اس حصینہ کی شکل دیکھیں چلیں بھئی جلتی سے سبسکرائب کریں یہ اس زمانے کی حصینہ آئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ویسے اس کی قد جو ہے بہت چھوٹی تھی یہ زیورات دیکھیں یہ جو ہے قیمتی پتھر اور یہ جو ہے گلے میں جو ہے سونا وغیرہ یہ دیکھیں بھئی ویری نائس یہ ہو گیا اور اسی طرح جو ہے یہ پورا جو ہے ایریا بھرا ہوا ہے اس وقت بہت زیادہ رش ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف سے جو ہے زوار آئے ہوئے ہیں یہاں پہ وزٹ کرنے کے لئے ان چیزوں کو اور بہت باریک بینی سے یہ ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں بائی دیوئے یہ آپ چلتے جائیں تو ساری آپ کو جو ہے مومیاز ملیں گی اس طرف جو فیرونوں کے زمانے کے جو چیزیں استعمال میں ہوا کرتی تھی ان کے اور جو عبادت گاہوں میں چیزیں رکھتے تھے مجسمیں وہ جو ہے آپ کو اس طرف ملیں گے جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو اس زمانے کی چابیاں ہوا کرتی تھی کئی چیزوں کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ وزیروں کے پاس مطلب ہے کہ ایک ان کے لئے جس کے پاس اس قسم کی چیزیں ہوں فیرون کی طرف سے دی گئی ہوں تو وہ جو ہے اس کا بہت بڑا رتبہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں یہ دیکھیں ساری جو ہے ان کی قبروں سے یہ چیزیں ملی ہیں جو وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لائی گئی ہیں جی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملے ہوں گے اور آپ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوگی تو آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں زبیر ریاض کو فالو کریں فیس بک اسٹا گرام پہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں کے میسیجز اب آ رہے ہوتے ہیں مطلب جب ویڈیو پبلش ہوتی ہے کہ زبیر بھائی ہم بھی کائروں میں ہیں یا ہم جس جگہ کی ویڈیو ہوتے ہیں ملنا چاہتے ہیں تو پلیز اسٹا گرام پہ مجھے فالو کریں کیونکہ میں وہاں سٹوری وغیرہ لگاتا رہتا ہوں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں کہ میں ایکچوالی جو ہے کہاں پہ موجود ہوں تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جو ہے دو تین ہفتوں کے بعد پبلش ہو یا دو تین دن کے بعد پبلش ہو تو اسی لیے جو ہے اگر آپ ملنا کی خواہش رکھتے ہیں تو مجھے بہت بڑی خوشی ہوگی تو آپ پلیز انسٹا گرام پہ فالو کریں گے تو پھر آپ ایزلی جو ہے کہیں نہ کہیں ہم میٹ اپ کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ اللہ حافظ